ہیلو گائز گائز کیا آپ لوگ جانتے ہیں ایک ایسے کمپاؤنڈ کے بارے میں جو آپ کا فیس کو گورا اور چمکدار بنا دے گا ہاں گائز ایک ایسا کمپاؤنڈ بھی ہے جو شاید آپ لوگ نہیں جانتے ہوں گے اور گائز آج میں اس ویڈیو میں اس کمپاؤنڈ کے بارے میں بتاؤں گا جو آج کل کافی یوز ہو رہا ہے ہر پروڈیکٹ میں جو بیوٹی سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں اور اس کمپاؤنڈ سے ہی ہمارے فیس کو گورا اور چمکدار کیا جاتا ہے اور اس کمپاؤنڈ کا نام ہے گلیسرین اور آج اس ویڈیو میں ہم گلیسرین کے بارے میں پوری ڈیٹیل میں جانیں گے تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہم کہ یہ گلیسرین ہوتا کیا ہے گلیسرین کو گلیس رول بھی کہا جاتا ہے لیکن ہم اسے گلیسرین کے نام سے جانتے ہیں گلیسرین ایک کیمیکل کمپاؤنڈ ہوتا ہے جو تین کیمیکل ایلیمنٹ سے مل کر بنا ہوتا ہے جیسے کاربن، ہائیڈروجن اور اکسیجن اگر آپ کیمیکل کمپاؤنڈ اور کیمیکل ایلیمنٹ کے بارے میں نہیں جانتے تو میں نے اس پر پہلے ویڈیو بنا رکھی ہے اس میں میں نے کیمیکل کمپاؤنڈ اور کیمیکل ایلیمنٹ کے بارے میں پوری ڈیٹیل میں بتایا گیا ہے اور اس ویڈیو کا لنک میں نے ڈسکرپسن میں دیا ہے آپ وہاں جا کر ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں گائز اگر کسی کو بھی کیمیکل میں انٹرسٹ ہے یعنی کیمیکل وہ بنانا چاہتا ہے خود سے ہی تو اس کو ایک بک پڑھنی پڑے گی اگر وہ اس بک کو پڑھ لیتا ہے تو اس میں وہ ایک ایک ایلیمنٹ کے بارے میں سمجھ جاتا ہے اور یہ کیمیکل ایلیمنٹ سے ہی مل کر ہمارے دنیا میں جتنے بھی کیمیکل تیار ہوتے ہیں ان کیمیکل ایلیمنٹ کی وجہ سے ہی تیار ہوتے ہیں اور اس بک میں جتنے بھی ایلیمنٹ ہیں ان کے بارے میں ڈیپلی سے سمجھایا گیا ہے اور اس ایلیمنٹ کو پڑھ کر آپ کوئی سا بھی کیمیکل تیار کر سکتے ہیں اور اس بک کا لنک میں ڈسکرپسن میں دے دوں گا آپ وہاں جا کر اس بک کو ڈاؤنلوڈ کر پڑھ سکتے ہو اور گلیسرین کا فورمولا سی تھری ایچ ایٹ او تھری ہوتا ہے اور یہ تیل اور وسا میں موجود ہوتا ہے تو گئیز اب بات کرتے ہیں گلیسرین کو کس طرح سے بنایا جاتا ہے یعنی اسے کس طرح سے تیار کیا جاتا ہے گلیسرین کو بنانے کے لیے سابون اور وسا کے جو عمل ہوتے ہیں ان کا نرمان کیا جاتا ہے پھر تیل اور وسا کو ان دونوں کا سابونی کرنے کے بعد وہ ابجات کے روپ میں ہمارا گلیسرین موجود ہو جاتا ہے یعنی وہ مکس ہوتا ہے پھر اس کے بعد تیل اور وسا کو یعنی اتی تاپت پر یعنی ادھک ٹیمپریچر پر بھاپ کے ساتھ وگھٹت کیا جائے تو یہ شد گلیسرین ہمیں پرابت ہو جاتا ہے تو آئیے اب ہم جانتے ہیں گلیسرین کا اپیوک کہاں اور کیسے کیا جاتا ہے جو گلیسرین ہماری سب سے زیادہ اس کا اپیوک میڈیکل فیلڈ اور جو کاسمیٹک پروڈکٹ ہوتے ہیں یعنی کریم یا فیس ووس وغیرہ جتنی بھی ہمارے اسکین سے ریلیڈٹ پروڈکٹ ہوتے ہیں یہ ان سب میں یوز کیا جاتا ہے آپ لوگ گلیسرین کی مدد سے اپنے گھر پر ہی کئی ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں جیسے گھاؤں یا آگ سے جلی ہوئی اسکین فٹی ہوئی ایڈیا اور موہا سے کیونکہ اس کے اندر روگانو روڈی اور انٹی وائرل گن ہوتے ہیں جو آسانی سے جخم کو ٹھیک کر دیتے ہیں گلیسرین کو سب سے زیادہ ہیر جیل، فیس ووش اور سابون میں ملایا جاتا ہے کیونکہ جو ہماری اسکین ہے یعنی فیس ہے اس کو چمکدار اور ملائم بنایا جا سکے اگر آپ گلیسرین کا یوز کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو اس کے فائدے اور نقصان کے بارے میں جان لینا چاہیے تو چلی ہم بتاتے ہیں آپ کو کہ گلیسرین کے فائدے اور نقصان کیا ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا گلیسرین کے فائدے یہ ہیں جو آپ کا فیس ہے اسے گورا کر دیتا ہے اور اسکین کو چمکدار کے ساتھ ساتھ ملائم بھی کر دیتا ہے پر اس کا کچھ نقصان بھی ہیں نقصان یہ ہیں جو توچہ ہوتی ہے ہماری یعنی جو اسکین ہوتی ہے اسے لگنے کے بعد ہمارا وہ جلن محسوس ہوتا ہے اور سوجن بھی ہو سکتی ہے گلیسرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھے لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اگر آپ کا کنفیوزن اس ویڈیو سے ریلیٹڈ ہے تو آپ ہمیں کمنٹ بوکس میں بھی بتا سکتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نیو آئے ہیں تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ گلیسرین ہم سائنس اینڈ ٹیکنلوجی اور جتنے بھی کیمیکل ہوتے ہیں ان سب پہ ویڈیو ہم اس چینل پر لاتے رہتے ہیں تو گائز آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی تھا پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ بائی